بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت النساء کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ جس کا ٹاپک ہی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ اینڈ سوشل سائنسز سے متعلق شریعت کے حکمات جس کا مطالعہ کر رہے ہیں اب تک آپ نے 28 تک کی جو آیات میں خاص طور پر آپ سٹڈی کر چکے ہیں ابھی پہلے ہی پچھلے لیکچر میں آپ نکاح سے متعلق اور کیسا رویہ ہو اس کے ارشادات آتا ہے اور غلامی کو ختم کرنے کا اللہ تعالی نے طریقہ بتایا آج ہم لوگوں کا ٹاپک ہے معاش قتل اور زیادتی سے متعلق قانون یہ ہم پڑھیں گے اور پھر دوبارہ اللہ تعالی نے فیملی کا ارادہ ادارہ جو ہے یہ بنایا اور اس کے لیے کچھ ارشادات ہیں تو اس کی اب ہم سٹڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی سرسر رحمت کا مطلب یہ ہے کہ بہت رحم فرمانے والے ہم پہ ہم پہ محبت فرمانے والے ہیں اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی کچھ ایسے نہیں ہے کہ جس سے ہر وقت بس ہمیں اٹھا کے اللہ تعالی کہیں ماذا اللہ اٹھا کے کہیں آگ میں پھینکنا نہیں چاہ رہے تھے اللہ تعالی کا اپجیکٹیو ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالی کے این بندے بن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ کامیاب ہوں گے اہل ایمان ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ اللہ یہ کہ تمہاری بہمی رضا مندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرنا اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا محرمان یہ اللہ تعالی کا قانون ہے کہ جو اللہ تعالی نے فطرت کے اندر ہی ہمیں پیدا کر دیا پہلے یعنی ابھی ہم نے قرآن نہیں بھی پڑا تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا جو ایسٹس ہیں جو مال ہے اس کو کھینچنا نہیں ہم نے اور اسی طرح ہم نے کسی کو قتل بھی نہیں کرنا اور یہ ہم لوجیکلی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم ایک بالکل دونوں انڈیپینڈنٹلی سوچ کے ایک دوسرے سے پرچے سیل کر رہے ہیں تو یہ جائے تو یہی اللہ تعالی نے حکم قرآن میں بھی یہی دیا اور کیوں دیا کہ اللہ تعالی کا جو شریعت جو قرآن مجید میں ہیں وہ انسان کی این فطرت کے مطابق سیم وہی بات اللہ تعالی نے وہاں پہ بھی ہمیں ہدایت دی اور پھر قرآن میں ایڈیشنل دی یہ بھی کرتا ہے اس کے بعد فرمایا کہ کیا چیز غلط ہے وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارًا وَقَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِیرًا اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بڑھکتی بھی آگ میں جھوک دیں گے اور یہ اللہ کے لئے بہت ہی آسان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ یہ لوگ جو دوسرے لوگوں پر ظلم کریں ان کو قتل کریں یا ان کے آپ نے کچھ چوری کی یا ڈاکو بن گئے یا جو ایسی حرکتیں کی تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے سخت بڑھکتی بھی آگ میں ان کو جھنکنا ہے یہ صدا ہے اب جو لوگ دوسروں کو قتل کر رہے ہیں دہشتگردی کر رہے ہیں اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں اور دوسرے کو کچھ اغوا کر کے اور اس سے پیسے لیتے تو یہ سب کا سب پھر اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں یہ بتا دیا ہے کہ جناب تمہارا یہ ریزلٹ ہے اگر ایسی حرکت کرنا چاہ رہے ہیں اب سوچ لیں غور کر لیں ان گناہوں سے بچو اس لئے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اس کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے عزت کی جگہ کیا ہے جنت تو یہ بتا دیا کہ یہ ہیں آپ کے لئے بڑے گناہ اب اس کے لئے آپ چاہیں تو آپ خود تورات میں ٹین کمانڈمنٹس پڑھ لیں وہ گوگل میں آپ سرچ کر لیں آپ کو مل جائیں گے تو وہ احکامات بھی یہی ہیں جو یہاں پہ ارشاد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ابھی یہ پورا نہیں ہے یعنی صرف اس کا ایک حصہ کہ دوسروں کو قتل کرنا اور ان کے مال کھینچنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اگر آپ بڑے گناہوں سے بچیں تو پھر اللہ تعالیٰ چھوٹے برائیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں اور اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ اس کے لئے بھی ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتے رہیں اور اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے پھر یہ جنت آپ کے لئے گارنٹی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ رحم فرمانے ماں اب اگلی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں فراڈ قتل اور زیادتے سے متعلق پولیسیز اللہ تعالیٰ نے کیا اشاق فرمائے آپ انہی تفاصیر میں جو میں نے یہاں لکھی ہیں ان میں سے آپ خود پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل اس کے سینیریوز اب خود سوچ لیں کہ کس کس قسم کے ہوتے ہیں دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم دیکھ لیجئے وَلَا تَتَمَنَّوُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْدْ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِن مَا اکْتَسَبُوا وَلِلْنِسَائِ نَصِيبٌ مِن مَا اکْتَسَبْنَ وَسْأَلُوا وَسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَئِنْ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ قَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَئِنْ شَهِدًا اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ نیک عمل کمایا اس کا حصہ انہیں مل جائے گا اور خواتین میں جو کچھ نیک عمل کی ہے تو ان کو کمایا ہے اس کا حصہ انہیں بھی لازمان مل جائے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا یعنی اب ہوتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ غریب فیملی میں پیدا ہو گیا ایک امیر کے یہاں پیدا ہو گیا تو اب یہ دونوں میں حصد پیدا ہوتا ہے تو بھی اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ بھی یہ ترجیح اس لیے اللہ تعالی نے کیا ہے تاکہ اس کے لیے آپ کا پورا اگزائم یہ زندگی پورا ایک اگزائم ابھی آپ نے کسی سکول کالیج یونیورسٹری میں آپ نے اگزائم کیے تھے نا چند گھنٹوں کے لیے یہ وہی اگزائم ویسا ہی ہوتا ہے یہ پوری زندگی میں اور اس میں پریکٹیکل ہی ہم جو کر رہے ہوتے ہیں تو اسی کے ریزلٹ ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم میں ہم لوگ فینینشلی مشکلات میں آتے ہیں کبھی ہم اچھی پوزیشن میں ہوتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ ابھی اس پہ آپ ایک دوسرے کی طرف نہ پڑیے گا کہ ایک دوسرے سے چھینے بلکہ یہ فرمایا کہ آپ اللہ تعالی سے فضل کا حصہ مانگیے مانگنے کے لیے آپ اپنی ٹریننگ کریں ایڈوکیشن کریں اس کے بعد پریکٹس آپ کریں اور کر کے آپ کریں گے اللہ تعالی یہ فضل تمہیں دے دے گا آپ کو بہت کچھ مل جائے یہ بہت سارے آپ کے دوست ہوں گے کہ جو پیدا ہوتے ایک غریب فیملی کے تھے لیکن اب وہ امیر بن چکے تو یہ ہوتا ہے توڑا ٹائم لگتا ہے جس کے لیے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور پھر شکر کا امتحان تاباتا ہے کہ جب ہمیں پورا اللہ تعالی دے دیتے سوچ تو پھر شکر کتنہ کر رہا ہے تو اللہ تعالی نے بتایا کہ بھی یہ لڑائی جھگڑا اگر بلکل نہیں کرنا ایک دوسرے سے چھیننا نہیں بلکہ چھیننے کے لیے آپ نے اگر یہ کوشش کرنی ہے آپ نے یہ ریپوٹیشن اپنی امپروف کرنے کے لیے اگر یہ کرنا چاہتے ہیں کہ مقابلہ کرنا ہے تو مقابلے کے لیے آپ پھر میکی کا وہ کریں میکی کریں گے تو آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو دے دے اس زندگی میں اور آخرت میں تو کنفرم ہے اس سے زیادہ اور زیادہ دے گا کہ وہ اصل زندگی ہوگی پھر مزید فرمایا کہ یہ کن چیزوں سے بچنا ہے یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملوز ہیں اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیئے ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرنا رہے وہ لوگ جن سے تمہارے اہد و پیمان ہو تو ان کا حصہ انہیں دو اس میں البتہ کسی حق دار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران نگران کا مطلب اللہ تعالیٰ اس کو پورا ابزورف کر رہا اور ریکارڈ بھی کر رہا یہ بتا دیا آپ کو کہ ابھی خاص طور پر وراثت کے ٹائم میں خود بھائیوں بہنوں میں رڑائی جھگڑے بہت چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زیادہ حصہ ملنے اس کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے فوکس کیا ورنہ اور بھی معاملات میں ایسا ہی ہے کہ ہمیں دوسروں سے ایک چھوڑنے والا جو مال ہے چاہے وہ کسی کا بھی ہو اس کو ہم نے نہیں دینا یعنی ہم اس میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حکم دیا کہ ابھی آپ کو اگر آپ کہیں روڈ پہ جا رہے ہیں وہاں کوئی چیز پڑھی ہوئی ہے تو اگر آپ اٹھا لیتے ہیں اسے تو بھی پھر آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کسی بقاعدہ اعلان کریں کہ جناب یہ اس طرح کی چیز ملی ہے آپ جن کی ہو تو وہ ساب لے لیں اور یہ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک سال تک رکھ انتدار کرو کہ وہ ان کو دعا کر پھر بھی نہ آئے تو چلو پھر ٹھیک ہے کہ یہاں تک کہ حکم آتا ہے اور یہ ہمیں کرنا ہے کہ لیکن کسی کے اگر ہم نے کچھ دینے کچھ ہماری لائیبیلیٹی ہے تو فوراں اس کو دیں جلد سے جائے اور یہ دیکھنے کہ اللہ تعالی یہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ کر رہا ہے اور اللہ تعالی کا ڈیٹا بیس کیسا ہوگا آج کل ہم لوگ تو یہ کرتے نا کہ ایک ہارڈ ڈسک کے اندر کچھ ڈیٹا ہم ڈال لیتے ہیں کہ جس میں ہم کچھ بول رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کی مووی بھی ہم بنا لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لکھ بھی دیتے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اللہ تعالی کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ اس سے کئی بڑا اور کتنی ایسی کوالٹی کا ہوگا کہ ایک ایک سیکنڈ کا بھی پورا ریزلٹ پورا آرہا ہے اور اس کا ریزلٹ بھی آرہا ہوگا تو سوچیں تو یہ اللہ تعالی نے قیامت میں ہمیں وہ آپ کا ڈیٹا بیس پورا کھول کے آپ کے سامنے آ جانا اور وہ ایسا ہوگا کہ آپ اس کا انکار بھی نہیں کر سکے اتنا کلیر ہو سوچئے کہ یہ اس کی ہمیں تیاری کریں اس کے بعد پھر فیملی کے ادارے کی پولیسی یعنی فیملی کا ادارہ کیا ہے ادارہ کی انسٹیٹیوٹ ہے کہ جس میں ہم یا بیوی مل کر ایک اس لیے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ پوری زندگی ایک دوسرے کی خدمت کریں گے اور اس کے بعد ہمارے بچے جو پیدا ہوں گے ہم ان کی خدمت کریں گے اور پھر بچوں کے لیے بھی یہ ایک آ جاتی ہے کہ جیسے ہی ان کے پیرنٹس جب بزرگ بنے تو ان کی خدمت بھی کریں تو یہی اچھا اب اس کے لیے اس انسٹیٹیوٹ کی ضرورت کیا ہے اور اسپیشلی مغربی ممالک میں امریکہ اور یورپ کے اندر کیا حرکت انہوں نے کیا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کو بھی میں بتاتا ہوں آپ پر پہلے پڑھ لکھ نے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا الرجال قوامون علا النسائی بما فضل اللہ بعدهم علا بعدهم وبما انفقو من امواله والصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ بل لا تی تخافون نشوزہن فعزوہن وحجروہن فی المضاجع ودربوہن فا ان اطعنکم فلا تبغو علیہن سبیلاً ان اللہ کان علیہن کبیراً کہ میاں بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورت کے فیملی کے ادارے کے سربراہ بنائے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیرت بخشی ہے اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کی پھر جو نیک خواتین ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں رازوں کی حفاظت کرتی ہیں اس بنا پہ کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں نے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں نصیحت کرو ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو اور اس پر بھی نہ مانیں تو انہیں حلقی سی معمولی سزا دو پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو بے شک اللہ بہت بلند ہے اور بہت بڑھا تو آپ دیکھئے کہ اس کیا جو حکم آیا اس میں یہ بتایا گیا کہ انسٹیٹیوٹ بنایا گیا آپ انسٹیٹیوٹ میں آپ دیکھیں آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو جو آدمی فائنینشلی کیپٹل اس میں لگاتا ہے تو وہ ہی اونر بنتا ہے اور وہ ہی اس کے ڈیریکٹر بنتے ہیں سیم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے گھر کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تو اس کے اندر اب جو فائنینشلی لگا رہا ہے اور یہ میجارٹی یہی انسان کی کہ شوہری یہ پیمنٹ کرتے ہیں اور پھر پوری عمر کے لیے پیمنٹ کر رہے ہو تو اس نے بتایا گیا کہ اس انسٹیٹیوٹ کے جو ہیڈ ہے وہ شوہروں میں اور خواتین نیک خواتین جو ہیں ان کا ایک طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ انہیں فرما بردار رہیں یعنی یہ نہیں کہ آپ ان پہ اختلاف وہ کر سکتی ہیں شوک سے کریں اگر وہ معاملہ لیکن اگر کوئی پوری فیملی کا اگر کوئی معاملہ چل رہا ہے تو پھر مل کے آپس میں پوری جمہوریت کے ساتھ ایک یہ ڈیسیئن کریں لیکن ڈسیپلن کے ساتھ اور اس گھر کے انسٹیٹیوٹ کی کوئی جتنی سیکرٹ معاملات ہیں تو یہ ظاہر نہ کریں بلکہ اس کو چھپا کے رکھیں تو یہ حکم ہے اچھا کہیں پہ اب یہ ایسی حالت آ جائے کہ سرکشی کا اندیشہ کہ خاتون کی ایسی حالت بن گئی ہے تو مرد کے لیے حکم ہے پہلے تو یہ کہ نصیت کریں سمجھانے کی کوشش کریں پھر بھی نہ مسئلہ آلو تو پھر ایک چھوٹی سی سزا یہ سائکولوجیکل سزا ہے کہ بستروں میں الگ الگ ہو جائے ہمیں الگ کرنا یہ بھی ریزول رہا ہوں تو پھر حلکی سی سزا ہے اچھا پھر بھی نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ پھر علیدگی کر سکتے ہیں یعنی یہ تین سٹیپس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اچھا خواتین یہ اعتراض کریں گے کہ یہ ہمارے سے اگیسٹ کیوں بھی اس سے لوجیکلی آپ سوچئے تو مردی فینینچلی پوری خدمت کر رہا نا اتنے عرصے سے لیکن اگر اس کا ریورس ہو جائے تو پھر یہی سیچویشن شوہر پہ بھی بن جائے گی کہ بھی شوہر اگر سرکشی کرنے لگے تو پھر خواتین بھی میں سید کریں اس کی الگی وہ کر لیں الگ ہو کے بیٹھ جائیں اور پھر یہ بھی نہ ہو معاملہ تو حلکی پھول کی ایک سیکولوجیکلی سزا دے دیں تو اس حد تک وہ بھی کر سکتی ہیں تاکہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اصلاح کر لیں اس کے بعد فرمایا وَإِنْ خَيْفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَضْعَثُوْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا اِنْ تُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو تو تم لوگ میاں بیوی کے درمیان افتراق کاندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک خاتون کے لوگوں میں سے مقرر کر دو اس سے توقع ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا بے شک اللہ علیم و خبیر ہے یعنی بہت ڈیپت کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں یعنی ابھی بھی طلاق نہیں کرنی کہ یہ آپس کے لڑائی جھگڑے چل گئے شوہر نے کوشش کی کہ خاتون کسی طرح ان کے رویہ ٹھیک ہو جا یا شوہر کا قراب ہے تو خاتون نے یہ کوشش کر لی نہیں ہوا تو پھر ہی اگلا سٹپ یہ دیا گیا کہ بھی آپ یا بیوی اپنی اپنی فیملی کے یا اپنے کسی دوست کو ان کو وہ جج کے طور پر بنا لیں اب بنا کے وہ آپس میں مسئلوں کو حل کرنے کی کوشش کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دونوں کی نیت درست ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مسئلہ حل کر دیتا ہے یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے فیملیز کے اندر کہ نیت درست ہو تو پھر معاملے حل ہو جاتے ہیں اچھا اب وہ ایک آپ کے ذہن میں تھا کہ بھی اس انسٹیٹیوٹ کی ضرورت کیا ہے اس کے لیے یورپ اور امریکہ میں یہ سوچا گیا انہوں نے کہ جناب یہ شادی کی کیا ضرورت ہے اس کی بجائب جو بھی بچے ہوں گے اس کو خود جو گورنمنٹ ہے اس کی خدمت کرے گا اس طرح جو بڑے ہوں گے تو ان کی خدمت بھی جو ہے حکومت کر لے گی اس لیے آپس میں کوئی ضرورت نہیں شادی کیا تو یہ ہوا لیکن اس کا ریزلٹ کیا ہوا ریزلٹ کیا ہوا کہ جناب جسٹ ایک بوائی فرینڈ اور یہ بن کے اور یہ انہوں نے آپس میں تعلق کیا اور اس سے پھر بچے بھی پیدا ہو گئے تو پھر ہوتے کیا کہ جو آدمی جو لڑکا ہے وہ نکل کے بھاگ جاتا ہے اور وہ خاتون جو ہے وہ اس بچے کی پھر بہت مشکل لائف ان کی گزرتی ہے اچھا اس کی لیے کہا گیا کہ جی گورنمنٹ کر لے گی تو گورنمنٹ نے جب یہ کیا تو یہ دیکھئے کہ جو بچے کو جتنی محبت ماں کرتی ہے یہ کسی طرح ہی یہ ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی نرس اتنی محبت کرے کرتی ہیں لیکن اتنی نہیں اتنی نہیں کر سکتی کہ جتنی اپنا بچہ اس کے لیے پریکٹیکلی اگر دیکھنا ہے تو کوئی نرس خاتون جو بچوں کا کیئر کر رہی ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے اور یہ دیکھئے کہ ان کا روئیہ اپنے بچے کے ساتھ کیسا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے اچھا بڑھاپے میں دیکھئے تو پھر ایک بڑھا ہو کے ہم پھر دوبارہ بچے بن جاتے ہیں تو اس وقت ہماری بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمارے سامنے وہ ہمارا خدمت کر دیں اور یہ نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر سائکولوجیکلی کیسی بیماریاں آتی ہیں اس کے لیے آپ گوگل میں بھی سرچ کر لیں اور خود پریکٹیکلی بھی دیکھ لیں کہ آپ کے کوئی جاننے والے بزرگ ہوں جس کے بچے نہ ہو تو ان کا سائکولوجیکلی حالت کیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ انسٹیٹیوٹ بنایا اور اس کے لیے کچھ پولیسز ارشاد فرماتی ہیں کہ بھی یہ اگر لڑائی جھگڑے کا معاملہ ہونے لگے تو پھر یہ کرو اس کے بعد مزید فرمایا وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئَوْا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَوْا وَبِذِلْ قُرْبَى وَالْجَطَامَا وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ دِلْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِي وَالصَّاحِبِي بِالْجَمْبِي وَبْنِ السَّبِيلِي وَمَا مَلَقَتْ أَيْمَانُكُمْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْطَالًا فَخُورًا اور تم سب اللہ کی بندگی کرو یعنی پہلی ریسوانسیبلیٹی مری اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرا ہم نے کبھی شرک نہیں کرنا اچھا آپ جی اس کے لئے وہی ٹین کمانڈمنٹس تو رات کے پڑھیں گے یہی ارشاد آتا ہے اور یہی ہماری فطرت کے اندر بھی یہی والدہ ان کے ساتھ اچھا برطاو کرو اچھا سلوک ہم نے کرنا اپنے پیرنٹس سے بھی یہی ریسوانسیبلیٹی ہے ہماری کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بہت عزت کے ساتھ حاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ ان کی خدمت کرنا اس کے بعد حکم ہوا کہ قرابت مندوں کے بھی ہمیں ان کی خدمت بھی کرنا یتیم بچے ہو آپ کے محلے میں ہو آپ کی فیملی میں ہو ان کی خدمت مسکین ہو کہ کوئی ایسے لوگ کے فائننچلی مشکلات میں ہیں آپ کے دوستوں کزنزوں آپ کے کلیگزوں آپ کی فیملی کے لوگ ہو آپ کے پڑوسیوں میں ان کی خدمت ہمیں کرنا رشتہ دار پڑوسی ہوں یا اجنبی پڑوسی ان کی خدمت اب یہ اجنبی پڑوسی کیا ہوں گے ایک تو رشتہ دار پڑوسی ہوں کہ جو آپ کی فیملی کے ہی لوگ ہیں لیکن آس پاس ان کا گھر ہے یا آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں لیکن پڑوسی ہیں ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ہم ہم نشینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ یعنی ہم نشین کیا ہے آپ کے کلیگز ہیں یا جیسے آپ سفر میں جا رہے ہیں تو بس میں آپ کے ساتھ سیٹ پہ اور ساتھ بیٹھے ہیں یا ٹرین میں یا جہاز میں بیٹھے ہیں تو ان سے اچھا سلوک حسن سلوک اچھے طریقے سے دیسنٹ طریقے سے ملنا رہنا اور جب ضرورت اگلے کو پڑ جائے اس کی خدمت کریں یہ رسپونسیویلٹی ہوں ہے اسی طرح مسافروں اور لانڈی غلاموں کے ساتھ امدہ رویہ اور حسن سلوک جو تمہارے قبضے میں یعنی اب یہ جب غلامی تھی تو اس وقت لانڈی غلاموں پہ لوگ ان کو مارتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک لی یہ نہیں کرنا اور مسافر ہے ان کی بھی اپنے خدمت کریں یعنی اس میں آپ یہ ایک حدیث میں آپ پڑھیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے ایک غلام تھا تو غلام سے کوئی غلط ہی ہوئی تھی تو اس کو پکڑ کے مار رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں سختی سے فرمایا کہ بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے جو کر رہے ہو کہ تم پہ جتنی طاقت ہے اس سے بڑی طاقت اللہ تعالیٰ کو ہے تو پھر اس سے زیادہ پڑے گی اب وہ صاحب ایک دم ان پہ ہوا ہے یہ کون صاحب ہے جب گھوم کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے فوراں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ میں اسی غلام کو فوراں ازاد کر رہا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اپریشیٹ کیا اور فرمایا کہ آپ نے یہ کر دیا ہے اب آپ نہ کرتے تو پھر آپ کو یہ صدا پڑتی کہ جو اس غلام پہ آپ کر رہے تھے تو وہ یہ آپ کو کرنا پڑنا تھے اس لیے آپ اللہ تعالیٰ پہ شکر ادا کریں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اترابتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے کہ یہ جن لوگوں میں تکبر ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھیں اور پھر اپنی بڑائی پر فخر اپنا کرنا یہ بہت بڑا گناہ اس سے میں بچے ہیں پھر مزید حکم یہ ہوا اور خود بھی بخل کرتے دوسروں کو بھی اس کا مشورہ دیتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ نے دیا اسے چھپاتے ہیں ایسے ناشکروں کے لئے امن زلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا کبھی جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایک تو اپنا فخر دوسروں کے ساتھ بتتمیزی ان میں پھر بخل کرنا کہ غریبوں کی خدمت نہیں کرنے اور پھر جو دوسری خدمت کر رہے ہیں تو ان کو بھی روکنا ہے یہ نہ کروئے یار یہ بیکار ہے یہ اس طرح روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ان کا پھر ریزلٹ کیا کہ ان کو ایک ظلیل کر دینے والا عذاب کے لئے تیار ہو جائے دیکھئے کہ یہ ایٹیٹیوڈ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیئے اس کے بعد پھر مزید ارشاب فرمایا وَالَّذِينَ جُنْفِقُونَ امْوَالَهُمْ رِيَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْجَوْمِ الْآخِرِي وَمَنْ يَقُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا جب اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کا ساتھی شیطان ہے اور حقیقت یہ کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت برا ساتھی ہے آپ کو سیدھا جہنم میں لے کے جائے گا کہ آپ کو جو پیسے ہیں تو اس کو آپ یعنی ایسے کرتے ہیں کہ جناب اگر دی نہیں ہے کسی لوگوں کو تو خموشی سے دیں لیکن اس کیلئے وہ کیا کرتے ہیں کہ بقاعدہ اس کیلئے اقبار میں پوری تصویریں اور یہ دے رہے ہوتے ہیں یہ حرکتیں آپ نے دیکھی ہوں گی اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ کتنا شیطانی یہ طریقہ ہے پھر فرمایا ان کا کیا نقصان تھا کہ اگر یہ اللہ پر اس کے قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے اور حقیقت یہ کہ اللہ ان سے خوبہ خبر ہے ابھی اگر اللہ کی راہ میں خموشی سے خرچ کرتے اللہ تعالی کے لئے لوگوں کے خدمت کے لئے کرتے تو پھر یہ تمہارے لئے زیادہ اچھا ہوتا ہے میں فرمایا کہ اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا اور کسی کے ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گناہ بڑھائے گا اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کا بہت بڑا عجر عطا فرمائے کہ آپ کا جو ہم نے اپنا گناہ کیا تو اس کا تو ایک مائنس ون ہمیں مل گیا لیکن نیکی کی ہم نے ایک تو اس کو اللہ تعالی دس گناہ ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جیسے آپ تصورت البقرہ میں پڑا تھا کہ وہ اس کو سیون ہنڈر ٹائمز اس کو ملٹیپلائے کر لگتا ہے اللہ تعالی تو یہ بھی ہے ابھی نیکی ہو پہ اس طرح ہو یہ ارکت نہ کرو تو آپ دیکھئے کہ اس کے لیے میں آپ کو ایکزیمپلز کے طور پر یہ آپ کو سجیشن دیتا ہوں کہ آپ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لیکچر ہے کہ جو آپ نے اپنے مذہبی لیڈرز کو وہ کی اور اس میں ایسی ایسی آپ نے مثالیں دی ہیں کہ یہ پریکٹیکلی ایسے کیس دیکھیں کہ یہاں تک کہ یہ پڑھیے گا تو آپ کو اس میں آئیڈیا آ جائے گا سامنے اس کو پہاڑی کا خطبہ کہا جاتا ہے یہ آپ سرچ کر لیں دیکھ لیں اسے تو اس میں لوگ تو یہ ہوتا تھے کہ اگر روزہ ہی رکھا ہے عبادت کی ہے تو اس کے لیے وہ ایسی شکل بنا کے اور جناب آ جاتا ہے تاکہ ساروں کو پتا چلے روزہ رکھے اور اگر کچھ رکم دینی ہے تو اس کے لیے بقائدہ کسی چوک میں کھڑے ہوکے بقائدہ اعلان کرتے تھے اور پھر لوگ بڑی آجزی سے ان کے پاس آتے ہیں اور یہ ان کو دے رہے ہوتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا کوئی عجر نہیں ملنا تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جو تم کر رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسالت پر ایمان کے لیے مزید ارشاد فرما دیا پھر اس دن یہ کیا کریں گے کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے رسول تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اسرار کرتے رہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تمنا کریں گے کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے اور وہاں وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے کیونکہ دیکھو یہ ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں یہ کریں گے اور جن جن لوگوں نے ان تک دعوت دین کی پہنچائی ہے وہ بھی آ جائیں گے اور پھر اللہ کے رسول بھی آئیں گے تو پھر تب سے تمہارا ریزلٹ بھی اس میں سامنے آ جائے گا تب تم کہو گے کاش ہمیں مار کر یہی پہ موت مل جائے اور زمین میں ہم غائب ہو جائے زیرو ہو جائے کہ بالکل ڈیلیٹ ہو کے سب ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کریں تو یہ ریزلٹ ہے تو یہ کیے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نماز غسل مسعر نشا اس کے کچھ حکمات یہ فرمائے گئے ہیں کہ عبادت اب جب کریں گے تو یہ خیال کرنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبيل حتی تختسلوا وان کنتم مرضا او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لا مستم النساء امان والو خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس میں سب سے بڑا مظہر نماز ہے اس لئے اب پہلا حکم کہ تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھ یعنی پہلے تو یہ اس نشے کے ذریعے بتایا نشا یہ بری چیز ہے تاکہ لوگوں کو اسی سے عادت بنے اور پھر تو انڈ پہ اللہ تعالیٰ نے کنفرم کر دیا کہ جی آپ نے نشا کرنا ہی نہیں یہ بتا دیا یہ بہت بڑا گناہ پھر فرمایا اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کرو اللہ یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر یعنی اگر آپ نے کوئی ازدواجی تعلق کیا ہے تو پھر غسل پہلے کر لیں اور اگر آپ کو فوراں اٹھ کے کہیں جانا پڑھ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ نماز سے پہلے آپ غسل کریں اور یہاں گزر جانے کا ذکر خاص طور پر مسجد کی بات یہ ہے کہ جہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو اگر صرف گزر کی جانا ہے تو چلو گناہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جلد سے جلد غسل کر لو پھر تیسری آپشن دے دی کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر میں اور تم میں سے کوئی رفع حجت کر کے آئے یا تم نے خواتین سے مباشرت کی ہو تو پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کر لو اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعائت فرمائی ہے اس لئے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا کہ ابھی دیکھئے کہ غسل میں اگر ایسی حالت ہے کہ آپ بیمار ہیں کہ نہیں اس میں نہا سکتے یا کوئی سفر ہے یا کوئی اور پرابلم ہے اور آپ نے ازدواجی تعلق کر بیٹھے یا کوئی اور گندگی ہے جسم میں تو پھر فرمایا کہ بھی آپ پانی نہ ہوتا کوئی پاک جگہ لیں اور اس پاک جگہ سے آپ ٹچ کر کے اپنے چہرے اور ہاتھوں کو مسا کر لیں تو بس یہی آپ کا تیمم ہے اتنا ہی کر کے آپ نماز پڑھے یہاں تک کے ارشادات ہیں آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس کے کیا ریزلٹ ہوتے ہیں اب جیسے ایک لطیفہ یہ ہوا کہ کچھ صحابی جو ہے وہ گئے تھے سفر میں اور پھر بیچ میں پانی نہیں ملا تو اب انہوں نے یہ تیمم کا حکم ان کو یہ آیت پڑھ لی تھی انہوں نے تو اب ایک صاحب نے تو یہ کیا کہ وہ اپنی مٹی پکڑ کے پورا کے بھی میں نے تو نانا تھا تو وہ اس پہ پورا گھومنے لگے اس پہ لیڑ گئے مٹی میں اور پھر کیا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا تو اب اسے آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی صرف اس کو ٹچ کر کے موہ اور ہاتھ پہ وہ کر لیتے تو یہی تیمم کافی تھا آپ کے لیے جیسے وضو کے لیے اب اس میں بہت سے سوال ہوں گے آپ کے ذہن میں جو جو سوالات ہوں آپ ایمیل کر سکتے ہیں پھر انشاءاللہ اس میں ہماری ڈسکشن مزید رہے گی اس میں انشاءاللہ تو پھر جزاک اللہ خیر و حسن مزید رہے گی